اس کا سجیوی دکانوں کو دیکھ کر آپ لگ بک سمجھتو گئے ہوں گے کہ دیپا والی پروکی تیاریوں کو لے کر یہ مارکٹ سجایا گیا ہے لیکن اس کے پیچھے جو ویرانیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ آن لائن بازار بھی ہے کہیں نہ کہیں آن لائن بازار سے سامان خریدنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے ہروں کے اندر دکان لگانے والے کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں جو لگ بک 20 سے 25 ورشوں سے یہاں پر دکان لگا رہے ہیں نمشکار آداب میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالوسی منصاری آج ہم موجود ہیں راجگر شہر کے اس مک بازار کے اندر جہاں پر دیپا والی پروکہ بازار بڑے ہی ہر سو لاس اتصا و امن کے ساتھ سجایا جاتا ہے لیکن اس بار دیپا والی کی رنگت ہمیں فیکی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر کئی دکانے تو لگ گئی ہیں لیکن ان دکانوں کے اوپر جو آکرشن رہتا ہے وہ آکرشن اس بار دکھائی نہیں دے رہا ہے کئی لوگ اپنے اپنی دکانیں لے کر تو بیٹھے ہیں اسی امید اور اسی آس کے ساتھ بیٹھے ویپار کو بڑھاوا دیں گے اور کہیں نہ کہیں اس ویپار سے وہ دگنی کمائی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ دکاندار بھی موجود ہیں جن کے دورہ اپنے اپنے پتشتھانوں کو سجا کر یہاں پر لگایا گیا ہے تو انہی سے ہم چرچہ کریں گے اور جانیں گے کہ اس بار کا جو بازار ہے اس کا کیا حال ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کملے ساہو جی جو کہ یہاں کئی برشوں سے دکان لگاتے ہوئے آ رہے ہیں دیپا والی پر وہ کو لے کر تو انہی سے ہم جانیں گے اور انہی سے چرچہ کریں گے کہ اس بار بازار کی کس طرح سے کیا کنڈیشن ہے اور ہر بار کی طرح انہوں نے دکان لگائی ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو اس بار اس بار ابھی تو تھوڑا سا دھنہ مندہ ہے ابھی تھوڑا سا مطلب ابھی جاگو ہو جاگا دو چار دن کی بات ہے اس کے بعد اچھے چلے گا آپ کو لگتا ہے کہ اون لائن بازار سے فرق پڑا ہے اون لائن بازار سے فرق پڑا ہے آپ جیسے گرامن شیطر کے لوگ ہی زیادہ تر آتے ہیں یا شہری شیطر کے لوگ بھی گرمانی ہی زیادہ آتے ہیں تو کملیس کا جو کہنا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ گرامن شیطر کے جو لوگ ہیں جو ڈیٹل یک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں انہی لوگوں کے دورہ بازار کے اندر جو ہے خریدی کی جاتی ہے اور یہ فوٹوز وغیرہ اور جو پرانی جو چیزیں ہیں جو گھر کی ساتھ سجا سجاوٹ کی چیزیں ہیں انہیں کرے کر کے وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں لیکن شہری شیطر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈیٹل یوگ میں اس طرح گھر چکے ہیں کہ وہ آن لائن بازار کی مادھیم سے آن لائن ہی شوپنگ زیادہ پسند کرتے ہیں میں نام دلیب سنگھ سولنگی ہے اور میں پچھلے پچھلے سال سے یہ سیزنل کام کر رہا ہوں دیپالی تیوار وغیرہ ان پر سامان ساتھ سجا کا سامان وغیرہ لاتا ہوں پر پچھلے دو سالوں سے یہ آن لائن نے پورے بیاپار کی حالت خراب کر کے رکھ دیئے جو جتنے بھی یو او برگے وہ صرف آن لائن پر لگا ہوا ہے آن لائن میں جاتا ہے سامان خرید کے لاتا ہے جو سامان ہم یہاں پر کوئی سا بھی ایسا پروڈک جیسے سیریج یہ بھی برطوان میں جو سیریج یہ جل رہی ہیں جو سیریج ہم یہاں 90 روپے میں بیچ رہے ہیں وہ ہی سیریج آن لائن 135 کی ملے لیکن اس کے بعد بھی آج کا ہوا دکھاوے کے جکر میں آن لائن سے سامان مگا رہا ہے پچھلے سال کی تلنا میں اس سال اب دیکھا جائے پچھلے سال بھی مارکٹ جیسے حساب سے گرا تھا اس رفتار سے دیکھا جائے تھا اس بار بھی اس سے دو گناہ زیادہ مارکٹ گیرا ہوا ہے جس حساب سے باجار میں پہلے ہلچل رمانی رہتی تھی مارکٹ میں خریداری کو لے کر اور اب وہ نظر نہیں آتا ہے کئی نہ کئی اس کا ایفیکٹ آن لائن کی وجہ سے ہے کئی نہ کئی اس کی گاؤرنینٹ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کئی نہ کئی اس کی وجہ سے چھوٹے دکاندار کئی نہ کئی مرتے جا رہے ہیں اور دھندہ کئی نہ کئی ختم ہوتا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ پچھلے بار کی مقام میں اس بار کسٹمر بیت کتنا بنا ہو گا ہے دیپا والی کا پرو ہندوستان کے اندر ہندو دھرم کا آنسلن کرنے والوں کے لیے ایک سب سے بڑا قیبار ہے آپ کو بتا دیں کہ دیپا والی پرو کی تیاریاں صرف ویپاری ورگی ہی نہیں بلکہ ہر ایک ورگ کا ویکتی اپنے اپنے اس طرح سے کرتا ہے ایسے ہی مٹی کے برطن اور مٹی کے دیئے بنانے والے بھی اس کی تیاریوں میں شروع سے لگ جاتے ہیں تو ایسے ہی کچھ مٹی کے برطن اور دیئے بنانے والے راجگر شہر کے کچھ پرجاپتی سماج کے لوگ جو ہے لگبگ اپنی تیاریاں جو ہے یہاں کر رہے ہیں اور دیپا والی تک لگبگ یہ ساتھ آٹھ یا دس ہزار کے سمتھنگ دیئے جو ہے بنا کر بزار کے اندر لے جائیں گے اور انہیں کرے کریں گے ان سے جانتے ہیں کہ اس کی تیاریاں وہ کب سے اور کیسے شروع کر دیتے ہیں اور کتنا سمیں جو ہے دیئے بنانے میں اور انہیں بزار تک لے جانے اور بیچنے میں لگتا ہے دیئے بنانے کے لئے ہم نے ناورتا کے پہلے سے کرتے ہیں کونوں میں سے آکی پیسے آردہ سکھا جاتے ہیں آردہ سکھا جاتے ہیں نہیں پکتے بچ جاتے ہیں تھوڑا بہت گورمنٹ بھی تو پہل کرتی ہے کہ مٹی کے دیئے مٹی کے برطن خریدیں دیپا والی پرو پر تاکی ہمارے جو دیش کے اندر رہنے والے جو دیریب طبقہ ہے جو بٹی کے برطنوں کا کام کرتا ہے ان کا بھی جو ہے دیپا والی ہو جائے تو اس طرح کی کوئی پہل آپ کو نظر نہیں آتی مطلب ہاں نہیں آتی دیکھئے کتنی محنت سے ان لوگوں کے دورہ مٹی کے دیئے اور برطن تیار کیے جاتے ہیں لیکن آج کی جو جنریشن ہیں آج کی جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ڈیجیٹل یوک کے اس زمانے میں آن لائن اور خاص طور سے چائنیز لائٹنگ اور چائنیز آئٹم کو زیادہ مہت بدیتے ہیں ووکل فور لوکل جو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں